آج دب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہیں وہ مدہ ہے روبی کا لیاقت سے جوڑا ہوا روبی کا لیاقت پچھلے دنوں اے بی پی نیوز میں تھی اور اے بی پی نیوز میں وہ پرائم ٹائم کیا کرتے تھے جو سب سے مین شو ہوتا شام کے وقت روبی کا لیاقت کا وہ شو ہوتا تھا لیکن ایک ٹویٹ کے چلتے بھی واد ہوا وہ ٹویٹ کافی چرچاؤ میں رہا پچھلے دنوں ریل کی جو ٹکر ہوئی تھی جو ایکسیڈنٹ ہوئے تھے اس پر ایک ٹویٹ کیا تھا سرکار کے خلاف جس کے چلتے روبی کا لیاقت کو اے بی پی نیوز سے نکال دیا گیا حالانکہ ترہ ترہ کے ترک بعد میں دیے گئے لیکن عام طور پر یہی مانا جا رہا ہے کہ اس ٹویٹ کے چلتے ہی روبی کا لیاقت کو نکال گیا تھا اس کے بعد روبی کا لیاقت نے پھر سے شروعات کی اور شروعات کی ایک اور چینل میں روبی کا لیاقت کے جو شوز ہیں ان کو کوئی بہت اچھی ویورشپ نہیں مل رہی ہے عام طور پر کہا جا رہا ہے کہ روبی کا لیاقت جو ہیں وہ فلوپ ہو چکی ہیں یعنی اے بی پی نیوز جو تھی وہ ایک بڑی سنس تھا تھی اس کا ایک ٹیگ تھا اس کی ایک ویورشپ تھی جس کے چلتے روبی کا لیاقت کو لائم لائٹ ملی ہوئی تھی لیکن اب نئے چینل پر گئی ہیں وہاں پر روبی کا لیاقت کے جو شوز کی ویورشپ ہے وہ بہت ہی خراب ہے اور اس کو دیکھ کر کے لگتا ہے کہ عام طور پر جو یوٹیوبرز ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ان کی بھی ویورشپ اس سے زیادہ ہوتی ہے آپ کو کچھ سکرین شاٹ دکھاتے ہیں جو پچھلے دو تین دنوں میں روبی کا لیاقت کے نام سے اس چینل کے پر ویڈیوز ڈالے گئے ہیں ان پر کتنی ویورشپ رہی ہے دا روبی کا لیاقت شو نام رکھا گیا ہے اس کو باقاعدہ ہیڈلائن دی گئی منی پور کا مہبارت دو دن پہلے یہ ویڈیو ڈالا گیا تھا صرف اکیس سو لوگوں نے اس کو اب تک دیکھا ہے یعنی دو ہزار ایک سو لوگوں نے ہی صرف اس کو پچھلے دو دن میں دیکھا ہے اور ایک اور شو کا نام رکھا ہے دہاڑ باقاعدہ ماحول بنے جا رہا ہے منی پور تو بہانہ ہے پی ایم مودی نشانہ ہے یہ بھی دو دن پہلے ویڈیو ڈالا گیا تھا اس چینل پر اور ویوز جو ہیں اس پر ہیں ون پوائنٹ نائن کے یعنی انیس سو ویوز آئے ہیں صرف ایک ہزار نو سو ویوز صرف اس پر آئے ہیں یعنی بہت ہی کم تعداد ہے یہ ایک اور دکھاتے ہیں دہ روبی کا لیاقت شو یہ جو ہے تین دن پہلے یہ ویڈیو ڈالا گیا تھا اور تین دن میں صرف اس پر پانچ سو چھپن ویوز آئے ہیں حالانکہ اس کی اگر آپ ہیڈلائن دیکھیں گے تو بھارت مانگے یو سی سی یعنی یونی فارم سیول کورٹ کو بھارت مانگے باقعدہ ایک بڑی کیمپین سب سے بڑی ساماجی کرانتی سے جڑیے یہ میسیج دہ روبی کا لیاقت شو میں دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی تین دن میں صرف پانچ سو چھپن ویوز ہی آ پائے ایک اور دکھاتے ہیں آپ کو دہار اور اس کے نیچے پھر ایک اور ہے دہار دو ویڈیوز ڈالے گئے ہیں وپکچ نے منیپور ماملے کو شانتی پردرشن کا شکتی پردرشن کا ہتیار کیوں بنایا ہے تین دن میں صرف ون کے اس پر ویوز آئے ہیں یعنی صرف ایک ہزار ویوز پچھلے تین دن سے یہ شو اس پر ڈالا ہوا ہے دوسرا ہے سرکار نے بھی عوشواس پرستاؤ کے لیے تیاری کر لی ہے کیا تین دن میں ون پوائنٹ تھری کے ویوز یعنی صرف ایک ہزار تین سو لوگوں نے یہ اپیسوڈ دیکھا ہے پچھلے تین دن میں تو اگر اس ویورشپ کو آپ آئیڈیالی طور پر دیکھیں تو یہ بہت ہی خراب پردرشن ہے اور روبی کا لیاقت شو جو روبی کا لیاقت شو بنائے گیا ہے یا جو دہار کے نام سے ایک اپیسوڈ بنائے گیا ہے جسے روبی کا لیاقت کر رہی ہیں وہ دونوں شوز جو ہیں پوری طرح سے فلوپ ہوتے ہوئے دکھائے دے رہے ہیں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اب روبی کا لیاقت پھر سے کہیں اور جگہ تلاشیں گی یا اسی میں صدار کرنے کی کوشش کریں گی یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا آپ اس پورے معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا واقعی میں روبی کا لیاقت کی ویورشپ اے بی پی نیوز کی وجہ سے تھی یا ان کا اپنا بھی کوئی استیتو ہے یہ بڑا سوال اس پورے معاملے پر بنتا ہے آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ